نبی پاک یہ وہ پہ کتنی نظریں ڈالتا ہے فرمایا بہت سارے نماز روزے والے دھوکے بازی کرتے ہیں دیانتی نہ کریں اپنے اہدے کا پاس رکھیں اپنے منصف کا خیال رکھیں اہدے جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کی ذمہ داری ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ تم میں سے نگران ہے اور جو اس کی ریایہ ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دینا ہے کبھی بھی بددیانتی نہ کریں ہم لوگوں کا پہلے اعتماد حاصل کرتے ہیں پھر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا جس کا اعتماد ضائع ہو جائے وہ آدمی بکھر جاتا ہے کبھی بھی دھوکہ دئی کی پالسی نہ بنائیں ہم لوگوں سے مفادات لینے کے لئے اپنے رویے میٹھے کرتے ہیں اور جب کام نکل جاتا ہے پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں یہ دھوکہ ہے یہ بددیانتی ہے اس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میں تین باتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہیں اگرچہ علماء کہتے ہیں یہاں منافق اعتقادی مراد نہیں منافق عملی مراد ہے لیکن حضور نے فرمایا منافق ہے یا رسول اللہ کون فرمایا وہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے یہ تو بندہ منافق ہے حضرت ابو نور علی رحمہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس اپنا کیس لے کے آیا مدعی بن کے آیا اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے بادشاہ سلامان نے کہا وہ کس طرح کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے میں ناسوفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بری ہوئی فلان علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا میں جاتی دفعہ یہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے ہیروں کی بری ہوئی کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلیں اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے کھولی ہے وہ جس طرح ٹانکے لگا کہ تونے سیتھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تو حضور لگے بھی بلکل اسی طرح ہے نہ پھٹی ہے نہ کھولی ہے اب میں لٹ گیا ہوں میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں تو میر بانی کریں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر جا تھیلی چھوڑ جا اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا شخص چلا گیا محمود گزنبی اٹھے دربار برخواست کیا لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ میں تین دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں تین دن کے بعد لوٹوں گا اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محمود نے چھوری مگائی وہ جس تخت پر بیٹھتے تھے وہاں گدہ بچھا ہوا تھا یہ گدہ پڑا ہے نا گدہ بچھا ہوا تھا محمود نے چھوری کے ساتھ اس کو پھار ڈالا اور چھوری جیب میں رکھی نکل گئے کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاتے میں داخل نہ ہو محمود چلے گئے اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا اس نے آ کے دیکھا تو گدہ تو پھٹا ہوا ہے اس نے شور ڈال دیا پہرے دار بھی آگئے فلان صاحب بھی آگئے فلان صاحب اس نے کہا وہ خدا کے بندو اس کا گدہ پھٹ گیا ہے وہ تو مار ڈالے گا اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں پہلے دن ہی پھٹا ہو گیا تو لٹکا دے گا سب کو کیا کریں شور ہو گیا سارے دربار کے ملازمین ہی کٹھے ہو گئے ایک بندہ بولا کھنے لگا فکر نہ کرو میں کیسے بندے کو جانتا ہوں اس طرح سیئے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتا نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا ایسا بہترین رفوع کرے گا کہ پتا بھی اس نے کہا یار ہم سارے ایک ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں تو بندہ بلا وہ بلا لیا اس کو اس کا نام احمد رفوع گھر تھا وہ آیا اس کو گدہ دکھایا اس کا یار اس طرح سینہ پتا نہ چلے اس نے کہا فکر ہی نہ کرو میں بڑا کاری گھر ہوں بڑے بڑے کاری گھر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے بڑے کاری گھر کہاں پیسے ہونے چاہیے بڑے بڑے کاری گھر بندے آپ یقین کریں ایسا ایسا فلسفہ یہ عمرہ عبادت ہے نا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی آزری بڑی نعمت ہے نا تو سعودی گورنمنٹ نے پبندی لگا دی خیر ان کی بھی زیادتی ہے اس طرح کی پبندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی دو زار ریال دے جس نے دو سال بعد بھی آنا ہے انہوں نے پبندی لگائی تو ہمارے جنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ آسل کی ہوئی ہے پتہ نہیں کان سے سیکھ کیا ہیں انہوں نے بھی رستہ نکال لیا ایک سال سے میں نے کہا کہ جناب وہ دو زار ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں پاسپورٹ نمہ بنوالو وہ انجہش ہے اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے کیا اندہ آل ہو گئے ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لیا ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لیا ایسا نہ کریں یہ درست نہیں آمد رفو گھر کہنے لگا اس طرح سیوں کا کہ پھارنے والے کو بھی پتہ نہیں ان کا پیسے لے یار تو سی دے اس نے سی دی اگلے شامی لاکے بچھا دیا گدہ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی اس نے بلایا سب ملازمین کو کہا کس نے سی آئے کہا جناب کیا ہوا کہا یہ پھٹا ہوا تھا کہا نہیں پھٹا ہی نہیں وہ کہنے لگے بنو بات میں خود پھاڑ کے گیا تھا تو بتاؤ سے ہی سیہ کس نے ہے کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو بلاو بتاؤ سیہ کس نے تو بلا لیا احمد رفو گھر آ گیا اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا کہا بھئی تونے سیہی ہے کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے میری گلتی کوئی نہیں کہا نہیں یار تو بڑا کاری گھر ہے میں نے اپنے آج سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پٹا تھا اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تونے سیہی تھی اس نے کہا جی یہ آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے اس میں سے ہیرے نکال کے تو گھوٹے سکے بھرے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا محمود نے سارے گواہ بھی کٹھے کر لی یہ ثبوت بھی کٹھے کر لی پھر قاضی کو بلایا پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس آل کر لیا پھر ہمارے ہاں یہ آل ہوتا ہے کہ مدعی دو تین ہفتے کے بعد خود ہی آت بان جاتا ہے کہنا تو سی میری جان چھڑو مجرم پھڑو پاوے نہ پڑو وہ کہتا ہے مجھے معافی دو میں رہا ظلم ہے نا ظلم یہ زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے بیچارہ ہف جاتا ہے یہ طریقہ درست تو نہیں ایک لٹ گیا اور دوسرا ترہ ترہ کے سوالوں کے جواب دیتا پھر بیچارہ سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا تنہائی میں لے جا کے محمود غزنبی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی غریب آدمی تھا وہ لوٹ گیا ہے اس نے تو بڑی مسکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی تو آپ اس کا مال اسے دے دیں بات کا قاضی صاحب کہنے لے کہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ میری داڑی دیکھیں آہ میرا عزاز دیکھیں دنیا جانتی ہے میں اس تک کہا قاضی صاحب انسان بھولی جاتا ہے بندہ بھول جاتا ہے غلطی ہوگی مال نے کہا نہیں سوال کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں آج توبہ کر لے میں کچھ نہیں کہوں گا کہر تو میری زبان پر اعتبار کر تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں باز آجا پر قاضی نے کہا دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے لیکن لوگ رسوانیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے پھر حالات اور طرح کی ہو چکے ہوتے ہیں جب بھرے دربار میں قاضی کو بلایا بھئی تو مانتا ہے کہ نہیں اس نے کہا نہیں تو کہا بلاو احمد رفوگر کو جب وہ احمد رفوگر آیا تو بوڑے قاضی کی ٹانگیں کافنے لگیں جملے ٹوٹنے لگیں لفظ زمین پر گرنے لگے بات صحیح نہیں ہوتی زبان لڑ کھڑانے لگی محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات اب بھرے دربار میں بول جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھوک گئی تو دنیا سمجھ گئی کہا نکل جا میرے دربار سے محمود بولے نکل جا اتنی تجھے عزت دی اتنی بڑی تنخواہ دی قاضی بنایا اور یہ چھوڑی سی رقم کے لیے تھوڑی سی رقم کے لیے تو بد دیانت ہوگا چل چلا جا نکل قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لانتیں برسانے لگے کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو اس کے کام دیکھو دیکھو اس نے کیا کیا گھر گیا بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا دنہ علی تو پاپ کمائے ہوں کتے نہیں ہو تیرے کر دے امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی گلی کی عورتیں ترہ ترہ کی باتیں بناتی ہیں اوہ بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے نکامیوں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں نکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی ہر بندہ کہتا تھا رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر یاٹا گد ہیں میں لکھا کیتے نہیں پیڑے اب وقت آیا یہ تے محمد بخشاہ کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے الہات ہی بنل گئے قاضی خموشی سے اندر چلا گیا اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا نہ روٹی کی بھوک لگی نہ پانی کی پیاس لگی نہ نیند آئی ساری رات تڑپتا رہا صویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی دنیا چھوڑ گئی حضرت ابو نور علی رحمہ بولے فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا کبھی یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی اور فرمایا وہاں تو گوائی دینے والا احمد رفوگر تھا قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گوائیاں دیں گے مارا اپنا وجود گوائی دے گا اور فرمایا یہاں تو لانتے دنیا دار برساتے تھے وہاں فرشتے ہوں گے اور قاضی کو تو موت آگئی تھی قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے یعنی بددیانتی معاشرے میں اتنی بددیانتی ہار دے گا اس معاشرے کا بھی کچھ بنے گا جہاں دوائی بھی خالص نہ ملے جہاں دوائی میں بھی بددیانتی ہو لوگ اپنے بچے کو آکس فورج یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے گریبوں کے بچوں کے رگوں میں جو دوائی اتارے وہ بھی دو نمبر اتنا بڑا بھی کوئی بددیانت معاشرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں تک دھندا کریں یہاں تک کہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جائیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو کہ کوئی مر جائے گا کوئی ڈوب جائے گا کیا بنے گا اور جس نے وہ انہی ریجسٹر کی دوائی کی اس نے دو چار لاکھ روپیہ لیا اور اس نے یہ نہیں سوچا کتنے انسان میری وجہ سے مریں گے قتل صرف یہ تو نہیں ہوتا گولی مار کے مار دینا لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل جاتے ہیں لوگ تباہی کر جاتے ہیں لیکن بددیانتی سے باز نہیں آتے میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بددیانتی اور صحابہ کا یہ مزاد تھا اتنی سی بھی کبھی ان سے غلطی ہوتی تو تڑپ جاتے ہیں اللہ تعالی نے اسے قابلیت بھی دی ہو لیکن اگر وہ مایوس ہو جائے اگر وہ بے بس اپنے آپ کو ماسوس کرنے لگے اور ذہنی طور پر کمزور ہو جائے تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے باتا جو لوگ باہمت ہوتے ہیں اور جو امیدیں مضبوط رکھتے ہیں جدو جہد کرتے رہتے ہیں ہوا تیز ہو یا ہوا حلکی ہو زمانہ دھوب کا ہو یا چھاؤں کا ہو جن کی ہمتیں نہیں ٹوٹتیں اللہ تعالی انہیں منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ رحمت والا خاص معاملہ کیا تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور فرمایا کہ اے نبی کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے نبی کریم علیہ السلام ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں کا ڈر بھی سناتے ہیں اور حضور ہمیں اللہ تعالی کی رحمت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں افرات و تفریت مبالگہ آرائی کسی معنی میں بھی درست نہیں ہوتی اگر انسان اتنا خوف زدہ ہو جائے اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ وہ سام کی جگہ رسیوں سے ڈرنے لگے تو یہ بھی درست نہیں لیکن وہ اتنا بے باق ہو جائے اتنا بے باق ہو جائے کہ کوئی احتیاط ہی نہ کرے تو یہ بھی درست نہیں ہے اسلام امت وست کی بات کرتا ہے درمیانہ دین ہے اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان اللہ کے خوف اور اس کی رحمت کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے خوف اور امید کی جو درمیانی کیف پھر سمجھیں نوجوان بات کو اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے اس کی جو درمیانی کیفیت ہے اس کا نام ایمان ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دونوں معاملات میں افراد تو تفریت ہے کچھ لوگ بلکل بے باق سے ہو جاتے ہیں وہ بڑی منفرد باتیں کرتے ہیں ان کے لیے جنت بھی بڑی آسان چیز ہے بس انہوں نے چار پانچ نارے لگانے جنت میں پہنچ جانا ہے یا اگر ناتخان سے ان کی محبت زیادہ اچھی ہے پھر تو جنت ویسے ہی بڑی آسان ہے اور اگر کسی بھائز خطیب کے ساتھ میری طرح ان کا تعلق اچھا ہے تو پھر بھی وہ کہے گا جناب بڑی بات ہے آپ نے چونکہ محفل کرا لی ہے لہٰذا آپ کے لیے رستے میں آسان کر کے جا رہا ہوں دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا اور دوزک کو خواہشات سے ڈھانپ دیا نفس کی خواہش کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں معنی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ دوزک کی راہ پہ چلنا ہے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے باریک باریک چیزوں سے بھی ڈرنا چاہیے یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام بھی واضح ہے حلال بھی واضح ہے اور ایک میں شک ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے شک ہے کریم فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے اس لیے کہ تمہیں اپنے رب کو نراز نہیں کرنا تو بالکل بے باق ہو جانا بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑی لمبے دعوے کرنا میری نسبت بڑی ہے اور میں بھئی آپ یہ لمبا دعوے نہیں کریں آپ موتدل سی بات کریں اللہ کی رحمت کی بات کریں لیکن لوگوں کو بے باق کرنا عجیب بات ہے نا اللہ کی رحمت کی امید رکھنا پھر اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بات ہی ٹھیک نہیں آپ اببا جی سے کہیں مجھے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں مجھے بڑی امید ہے کہ آپ میرے اوپر ہر طرح کی مربانی کریں گے مجھے آپ کما کے بھی دیں گے پیار بھی کریں گے پھر یہ کہ میں نے فرما برداری آپ کی کوئی نہیں کرنی تو یہ آپ نے اببا جی سے پیار کیا ہے آپ کہیں جناب مجھے امید بڑی آپ بہت بڑے ہیں بڑے عظیم ہیں اور آپ ایک ایک ہماری چیز کا خیال لکھیں گے پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم آپ کی فرما برداری بھی کریں تو اس کو نادانی کہا جائے گا اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے تو پھر تو اللہ کی فرما برداری بھی زیادہ کرنی چاہیے تو اس لیے بے خوف نہیں ہونا بے خوف نہیں ہونا حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت والے دن کسی کا عصاب نہ ہوا ایک بندے کہونے لگا تو مجھے ڈار لگتا ہے وہ میں ہی ہوں گا لیکن مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے اگر اعلان ہوا نہ وہ فلانا بندہ ہے جو بغیر عصاب جائے گا تو امید ہے وہ بھی میں ہی ہوں گا یہ درمیانی کیفیت ہے کہ آپ کے دل میں خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو ڈر سناتے لیکن ساتھ خوشخبری بھی سناتے دوسرا پہلو ہمارے ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ مایوسیاں پھیلائی جا رہی لوگوں کی حمتیں توڑی جا رہی کمزور کیا جا رہا ہے مختلف شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے گفتگو کا ملاقات کا اٹھنے بیٹھنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ محسوس کریں گے ہر آدمی اپنی جگہ پہ اپنے کام سے پریشان ہے اسے دوسروں کے کام اچھے لگتے ہیں دوسرے لوگ سکون میں لگتے ہیں دوسرے لوگوں کو تسلی میں پاتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ مایوسی پھیلائی جاتی ہے اور ہمارا ہمارا مزاج بھی کچھ اسی طرح کئی ہوتا ہے ہم سے نینانوے بندے پیار کرنے والے ہوں تو ان پر ہم توجہ نہیں دیتے ایک مخالف ہو تو سارا دن اسے ہی سوچتے رہتے ہیں اللہ کے بندے اسے نکال دے دماغ سے ایک بندہ ہے تو ان کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا جو نینانوے تجھ سے محبت کرتے ان کو چھوڑ دیں ساری زندگی سال کی کوئی بات یاد نہیں رکھی اور ڈیڑھ گھنٹے کی ساری آپ نے لڑائی یاد رکھ لیے مایوسیوں کی طرف توجہ جاتی ہے مایوسیوں کا مزاج بنتا ہے مایوسیاں پھیلائی جاتی ہیں کہا جاتا ہے بچہ پڑھ رہا ہے اچھا بھلا اچھے نمبر لے رہا ہے میٹرک میں بھی اس کے بڑے زبردست نمبر آئے اور ایفے میں بھی وہ لائک ہے اور اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں تو ایک بندے سے ملاقات ہو گئی اس نے کہا بیٹا کیا پڑھ گا جا الحمدللہ میں بڑا اچھا پڑھ ناؤ شکر ہے اللہ کا وہ پڑھ کے کڑا نوکری ملنی ہے پتر اس ملک جی کڑا نوکری ملتی وہ اچھا بھلا پڑھ رہا ہے بھی جا رہا اس کو پریشان کریں گے تکلیف دیں گے بھئی آپ میربانی کریں آپ اسے کہیں پتر تو میربانی کر رہا تو پڑھ اللہ مدد فرمائے گا بچہ قرآن جی دیفظ کر رہا ہے در سے نظامی کر رہا ہے اس سے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے مدارس کے بچوں سے کہ یہ تم پڑھو لکھو گے تو پھر مثلا کرو گے کیا میں کہ تُسی باقی سارے انہوں کام تلاؤ مولوی انہوں اسی آپی لالانگے آپ باقی سارے کام کرائے نا شعبے کے جتنے لوگ ہیں تو ان کو رہنے دے مدرسے کے بچوں کو ان کو انشاءاللہ ہم ڈیوٹی پہ لگا لیں گے ان کے لئے جگہ نراز ہو گیا ہو آپ نراز نہ ہو اوورال بات کر رہا ہوں لائق بچہ مدرسے میں پڑھنے والا بہترین لگتا ہے اچھا استاز بنے گا مفتی بنے گا یہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے والا لوگوں کے دل میں اچھے عامال کا جذبہ پیدا کرنے والا مبلغ اور دائی بنے گا لیکن ایک بندہ آکے اس کی عمت توڑ جاتا ہے کہتے ہیں پتر بنے گا کیا تو کمزوری پھیلاتے ہیں ہم ہمارے ملک کی کسی اور کو کمزوریاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں سب سے زیادہ کوتانی ہم خود بیان کرتے ہیں مجھے ایک دن ایک دوست آکے کہنے لگے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں تو میں آس پڑا کہ لیں گے آپ اسے ہیں میں کہ تیرے خیال جی پریشان ہوں گا چلیں لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں ہیں تو پولیس والوں کے بارے میں رائے ٹھیک ہے جلδی بتائیں سوئی گیج کے مییک میں والوں کے بارے میں ریلوے والوں کے بارے میں وابڑا والوں کے بارے میں سیاست دانوں کے بارے میں بچہ ٹھیک آنے آنا نہ آئی پوچھو دوستی اچھنوالی گھللی نہیں تو یہ سب کے بارے میں ہمارا یہی حال ہے ہم صرف اور صرف کمیاں بیان کرنے کے حق میں مایوسیاں پھیلاتے ہیں کمزوریاں بیان کرتے ہیں ہمیں اللہ نے وہ محبوب دیئے ہیں جنہوں نے ہر بندے کو خوشخبری ہی عطا فرمائیے نبی پاک علیہ السلام اس طرح کی ذہن سازی کرتے اس طرح کا شوق پیدا کرتے اس طرح کی طلب پیدا کرتے اس طرح کا رنگ انسان کے دل میں موجزن کرتے کہ جینے کا نہیں مرنے کا بھی مزا آنے لگتا یعنی مرنے میں بھی لذت نصیب ہوتی حضور اس طرح کا انسان کو تازہ دم کرتے بخاری میں حدیث ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میدانے جب خندق کا موقع ہے جنگ خندق کا تو ایک سیابی خجور کھا رہے تھے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا تو میرے کریم نے فرمایا اپنے رب کی رحمت میں جنت میں لیکن وہ حضور کے لفظ ہے نا وہ نبی پاک کا بتانا ہے نا وہ منظر حضور کا بیان کرنا ہے نا فرمایا ابھی تو شہید ہو کیا تو جنت میں حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اس سیابی نے خجور کھانے کی بھی دیر نہیں کی انہوں نے جتنی خجور کھائی تھی کھا لی باقی نکال دی کم اتنی لیٹ بھی نہیں کرتے تلوار اٹھائی میدان میں گھس گئے اللہ تعالی نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے آپ اپنے بچوں کو آپ نہیں ویسے کرتے ہوں گے اوورال بات کرتا ہوں بچے سے گلتی ہوگی ہمارے بچے سے ہمارا اپنا بیٹا ہے نہیں گیا وہ ایک دل سکول اس کا ذین بنائیں کہ پڑے ہمارا بچہ ہے کسی کا نہیں ہمارا بیٹا ہے تو وہ ہمارے پنجاب میں کیا اس کا علاج کرتے ہیں کہتے تو اسی نہیں پڑھ سکتے ساڑھے منڈے پڑھ جانے کی تلیخی ہے تو اسا نہیں پڑھنا تو اسی انجید دے ہو سوال بھئی آپ کس کو کہہ رہے ہیں بھلا اپنے بیٹے کو آپ کی ذمہ داری شوق پیدا کرنا ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا تم آگے جا ہی نہیں سکتے تم نکل جاؤ گے تو باقی اوہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں آپ تازگی پیدا کریں تبیتوں میں نبی پاک علیکہ السلام تازگی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے حضور کے لئے پانی رکھا وضو کا میرا دل کرتا ہے میں اپنے کریم کے لئے پانی رکھوں سیدنا بلال سے اجازت لے کے رکھا یہ شوق بھی بڑے کمال ہیں کسی کو لگ جائیں تو پانی رکھا وضو کا اللہ کے حبیب علیکہ السلام نے فرما ہے پانی کس نے رکھا ہے جناب عبداللہ ابن عباس نے تو حضور نے ہاتھ اٹھائے کہا اللہ اسے دین کی سمجھ آتا فرما بس وہ شوق لگ گیا وہ طلب پیدا ہو گئی وہ علم کی امید جاگ گئی وہ ایک تڑپ رنگ پکڑ گئی وہ ایک راہ مل گئی وہ طبیعت کے اندر ایک ایسی لہر اٹھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اگرچہ خاندان رسول میں سے تھے حضور کے چچہ ذات تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیکن جس جس صحابی کے پاس پتہ چلتا نہ حضور کی کوئی حدیث ہے جا کے دروازے پہ بیٹھ جاتے لو لگ گئی نا وہ شوق بیدار ہو گیا نا محبوب نے چنگاری ایسی جلا دی نا شوق علم کی وہ دعا جو تھی اس نے اس طرح سہارا دیا کہ وہ سفر آسان اور تیز ہو گیا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینہ منورہ میں اس جگہ پہ تھا جہاں دروازہ ان کا سہرہ میں کھلتا تھا آپ فرماتے میں اپنے محبوب کی حدیث سننے کے لئے حضرت عبی بن قعب کے گھر جاتا میں نے کبھی دستک نہیں دی دروازے پہ کہ استاد کو بلاؤں آج کل تو آپ کو پتہ نا شاگرد مرید وہ سڑک سے فون کرتے ہیں کہ اندھیں میں آگیاں نکل آبار بعضوں کا تو خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب اور استاد صاحب پھول لے کے کیوں نہیں آئے اللہ ماشاءاللہ وہ بہرہ نہ چاہیئے تھا پہنچ جو گیاں میں فرماتے میں دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا اور دستک نہیں دیتا تھا میری خیال تھا کہ وہ خود سے جب آئیں گے نا تو پھر ان سے حضور کی حدیثیں سنوں گا کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ جب ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی تو میں سہرہ میں ان کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا تو وہ ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑ جاتی اور کئی دفعہ میں وہیں پہ بستر بچھا کے چادر بچھا کے سو جاتا وہ باہر آتے اور آکے فرماتے ہیں رسول پاک کے پیارے چچا کے پیارے بیٹے آپ کبھی دروازے پہ دستک دیتے تو میں خوش ہو کے باہر آتا اور سعادت مندی سمجھ کر آپ کو میں محبوب کی احادیث پڑھاتا اور آپ سما کرتے لیکن آپ تو فرماتے بس ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم نے جس سے سیکھنا ہے اس کا یوں ہی احترام کرنا ہے میرے عزیز آپ شوق پیدا کریں آپ لوگوں کو مایوس نہ کریں لوگوں کے ذہنوں کے اندر آپ صرف وہی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں آپ غیبت سے اتنا کیوں منع کیا گیا اسلام میں نبی پاک نے فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا نہ سخت منع یہ بھی ایک طرح سے مایوسی پھیلاتی ہے غیبت میں آپ یہ کیوں نہیں آکے بتاتے گے فلانہ آپ کی تعریف کر رہا تھا یہ کیوں نہیں بتاتے فلان تائید کر رہا تھا یہ کیوں نہیں بتاتے فلان دعا کر رہا تھا جب بھی کوئی بندہ آکے خبر دیتا ہے وہ یہی خبر دیتا ہے وہ جی پتا ہے فلانہ نہیں تھا بندہ کھڑا تھی تو اڑے بار اگال کر رہا تھا تو ایسے بندے سے آپ کہا کریں کہ بھائی کوئی اور بھی کام کر رہا تھا یہ کوئی کام ہے یہ کوئی روایت ہے آگے بیان کرنے والی چھوڑ کر دی بات تو پھر کیا ہو مایوسیاں پھیلاتے ہو علاقے میں ایک دوسرے کے خلاف آگ بھڑھاتے ہو لوگوں کو ایک دوسرے کے عداوت اور بغز پر اُبھارتے ہو کچھی باتیں کر بھی دی کسی نے بات تو پھر کیا ہو گیا ہم کوئی نبی ہیں ماذا اللہ کہ ہمیں بات نہیں ہو سکتی ہو گئی ہو گئی کوئی عرج نہیں لیکن مایوسیاں پھیلانا تکلیفیں دینا لوگوں کے ذہنوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا حالات کیا ہو گئے رشتہ دار گرم جوشی سے ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پڑوسی ملتے دوست ملتے تعلیم و تعلم گرم جوشی رہی ہے محافل میں دینی کاموں میں ہمارے وہ جذبات رہے ہیں ہمارا کیا ذہن بنا دیا گیا ہے ہم کس نہج پہ پہنچ گئے کیوں کہ ہمارا شعو کی مایوسی پھیلانا ہے ہمارا مزاد ہی لوگوں کو دور کرنا ہے ہماری طبیعت اس طرح کی بنا دی گئی ہے کہ بس کچھ نہیں کچھ نہیں یہاں تو بے ہنگم لوگوں کا گویا معاشرہ ہے ایسے لگتا ہے جیسے لوگ ایک دوسرے کو مارنے کھانے اور نوچنے کو تیار ہے ایسا بھئی کچھ نہیں ہے جن کو تم بڑا گیا گزرا کہہ رہے ہو اور جن کے بارے میں تمہاری رائے بڑی کچھی اور کمزور ہے یہ وہ امت ہے جسے رب کہتا ہے کن تم خیرہ امتن تم بہترین امت ہو بہترین دنیا میں مسلمان ہی اگر بہترین نہیں ہے تو پھر دوسرا کون ہے اگر مسلمان ہی عالی نہیں ہے تو دوسرا کون ہے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں خیر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے اگر یہی جذبات نہیں ہے تو دنیا کی کس دھرتی میں ملیں گے حضور بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے اور کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کے اندر مسجد حرام کے کعبہ کو دیکھ کے میرے نبی پاک نے فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے پر میرا مومن میرا کلمہ پڑھنے والا اس کی شان اللہ کی بارگاہ میں کعبہ سے بھی زیادہ ہے آپ مہربانی کریں اپنا مرتبہ تو سمجھیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام آپ اپنے منصف کو سمجھیں آپ اس پر غور کریں وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک استاد کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ممبر بن جائیں اس وقت ممبر ہوتے تھے کیا کہتے تھے چھوٹے ممبر اس کا نام لے پتہ نہیں بیٹی ممبر کہتے تھے کیا کہتے تھے بیٹی ممبر ہوتا تھا وہ کہتے ہیں ممبریاں بڑی آرکل چال رہی ہیں تو آپ بھی بن جائیں تو مجھے بڑا مزا آیا سادھے بندے سادھی باتیں کرتے ہیں کہنے لگے میں نے ممبریاں کیا کرنی ہے مجھے نبی پاگ نے ممبر دیا ہوا اور کہنے لگے میں اس پر خوش ہوں میرے دل میں کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اس سے بڑا عدہ بھی کوئی ہو سکتا ہے اس سے مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے ملک میں تو وہاں کوئی آپ کو یاد کرتا ہے اگر آپ جانا چاہیں تو چلیں تو میں نے اسے کہا کہ میں نا بیت اللہ شریف بھی ہو آیا ہوں اور غزور کے مواجہ شریف پہ بھی حاضری ہو گئی ہے اس سے بڑی دنیا میں جگہ ہے ہی کوئی نہیں تو وہ بڑا کمینہ نہیں جسے غزور اپنے سامنے کھڑا کریں اور پھر اس سے بھی آگے جانے کی کوئی بات کریں اس سے زیادہ نہیں آپ اپنے خوش قسمتی کو تلاش کریں آپ ڈھونڈیں لیکن وہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہمارا مزاج ہی نہیں ہمیں تو بس کوئی نہ کوئی کمزوری اپنے آپ میں بھی دکھائی دیتی میں میرے اببا جی کسان تھے میری والدہ اپنا نام نے لکھنا جانتی تھی میں نے دنیا کے کچھ ملک دیکھے پاکستان کا میں نے کونہ کونہ دیکھا ہے جن شہروں کے نام کبھی نہیں سنیتے وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملائے لیکن جیسے جیسے میں نے زیادہ دنیا کو دیکھا ہے نا مجھے ان انپاڑ سادے اور پینڈو لوگوں سے پیار زیادہ ہو گیا مجھے لگا یار یہ تو درویش لوگ تھے ہمارے بڑے بھوڑے تو یہ تو سادے بندے تھے تو کوئی ان کی شرارت سادش ہی نہیں تھی کوئی کھاتا ہی نہیں تاسید ہی سادی باتیں اور اللہ سے ڈرنا بھی زیادہ امیدیں بھی زیادہ تھوڑے پہ راضی ہو جانا یعنی بڑے ناز سے انہوں نے آ کے کہنا کہ وہ بھئی مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے اور بڑھولے میں گندم ڈال دیا اللہ تو انہوں پر واہ نہیں ان گرمیاں زاریاں اسی پہ راضی تھے کوئی پریشانی نہیں کوئی ٹینشن نہیں تو آج ہم خوش ہونے کو تیار ہی نہیں آپ جو مرضی گھر میں لے آئیں خیر آگے سے آگے کی جو استجوع ہے اللہ کے رسول خوش خبری دیتے لوگوں کو توانہ کرتے لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسررت ڈالتے واقشی آگئے واقشی جنہوں نے حضرت امیرِ حمزہ کو شہید کیا تھا کتنا غم دیا نبی پاک کو کتنے آنسو بہائے رسول کریم جناب واقشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ رب و رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں کسی کے لیے مایوسی کیوں کچھی باتیں کرتے ہیں بھائی کیوں کمزور بات کرتے ہیں ہو جی مجھے یہ زیادہ ڈپریشن کب پھیلتا ہے یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے لوگوں کو کہتے ہیں جی میں ہی نقام کیوں ہوں فلانا آگے نکل گیا میں ہی پیچھے کیوں رہ گئے ہوں تو میں کہتے ہیں مسئلن آپ کیا پیچھے رہ گئے ہیں آپ کا قد کارٹ ہے آنکھیں ٹھیک ہیں ہاتھ ٹھیک ہیں پیر ٹھیک ہیں قد صاحب کے حساب سے بڑا ہوا ہے آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے گا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ وہ پیسے ہوں تو بندہ آگے جاتا ہے کتنے پیسے دیں سیدنا بھلال کے پاس بتاؤ آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے میں آپ کو سینکڑوں لاکھوں اور ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں اتمنانے قلبی بھی کوئی نہیں کس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا ہے اور آپ ایسے لوگوں سے ملے زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں صحت نہیں وہ کہتے ہیں کوئی سارے لے جائے بس میری طبیعہ ٹھیک ہو جائے پوچھا تھا نا حضرت بحلول دانا پانی مانگا گرمیوں میں آرون رشید نے تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں تو حضرت بحلول دانا فرمانے لگے ایک بات تو بتا اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے تو کتنے کو دے دے گا تو کہنے لگے جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا تو آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تو پیئے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی خراج نہ ہو تکلیف ہو جائے مسانے میں پشاپ نہ آئے اور تو درد سے کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا کہنے لگے جی اللہ معاف کرے اس وقت تو دل کرے گا ساری سلطنت دے دوں فرمانے لگے کیا نتیجہ نکلا دولتوں کا حکومتوں کا کیا نتیجہ نکلا اوہ بھائی تیری شیئر چھیک ہے یہ بھی تو کامیابی ہے اوہ میرے بھائی تیرے گھر میں ماں باپ موجود ہیں یہ بھی تو کامیابی ہے رب نے اولاد دے رکھی ہے چھوٹی کامیابی ہے بہن بھائی ہیں چھوٹی کامیابی ہے کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑتا ہے تو رسول اللہ کا غلام ہے آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے دنیاوی طور پر اتنا پڑا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے سمجھدار ہے لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو مازاللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بدھ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے اسے بہت بڑی سعادت سمجھ یہ بہت بڑی دولت ہے اسے سمجھ لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہے کس پریشانی کا شکار ہے کس کمزوری کا شکار ہے آپ ان کمزوریوں سے باہر آئیں میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں وہ میرے ایک دوست تھے میں بھی علماء کے آئیمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں لیکن وہ ایک دوست تھے جنہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں مولویوں کو فلان نہیں کرتے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لہ جانا ظاہر کریں فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ ماریں یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس نے ایک ڈگری بھی نہیں لئی پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچھا کیسے پڑ گیا اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا نہیں کو کرتا تو نہ کرے میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب ان کا سٹائل بڑا نوکھا تھا ویسے میں مجھے غصہ اتنا زیادہ نہیں آتا کم آتا ہے وہ نکل رہے تھے تو وہ مجھے انہیں روکا بڑے خطرناک طریقے سے رکے رکے جی رکے اچھا بھی یہ لہراتیں نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارا یہاں قریب ایک میرے جہال ہے تو کھانا زیادہ پاک گیا تھا ایک برات کا تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا تو اب ضائع ہو جائے گا آپ منگا لیں طالب علموں کے لیے اٹھ سٹھ تے پکھڑا کوار گندہ لسی کوش اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں تو میں نے اسے کہا یہ تو اب وہ نظر آیا نا مدرسے دیکھو لتے پھر یاد رکھی میں کہہ تو روٹی تکی نہیں جڑی ایسی کئی واری کھان ڈاوی لیں یہ گوشت گوشت مگر پھر دے تو کیا کچھی بات کرتا ہے تجھے پتہ ہم کون ہیں ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں تو سمجھا ہی نہیں بات کو تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے یہ طلبہ ہیں اور میں چھوٹا آدمیوں بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں میدانوں میں آتے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دہات میں کیا معاملہ آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالہ لے کے آ رہا ہے آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے آپ سورج کی آپ بہتاب دیکھیں ابھی تو ایک شوا باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی آپ دیکھیں آنے مایوسیاں نہیں کمزوریاں نہیں آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوش خبریاں دیتے جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں حضور نے تو ہر بندے کو خوش خبری دی ہے کیا کہا مزدور کو نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے اللہ اس کے گناہ ماف کر دے گا ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے کاش اللہ کے رستے میں یہ تیزی دکھاتا تو حضور فرمانی لے گئے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں یہ اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں یہ اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بانجوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں تو تجارت کر رہا ہے دکان پہ بیٹھا ہے کاروبار کر رہا ہے اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے فرمایا بس سچ بول کے تجارت کرنا جھوٹ نہ بولنا بددیانتی نہ کرنا کرنا تجارت ہی بس سچ بول کے تجارت کرنا اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑے اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے ڈبل ثواب دے حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے کوئی شعبہ ایسا جو رزقِ حلال والا ہو اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے میرے عزیز آپ اپنے آپ کو ذینی طور پر کمزور نہ کریں اور یہ ہمارے ہاں برادری عزم چلتا ہے مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے وہ کہاں مجرم ہے مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے وہ ظالم ہے مجرم ہے جب نبی پاک نے فرما ہے سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہیں قبائل تو تعارف کے لیے ہیں تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے اور کچھی بات کرتا ہے تُو رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا جو ماں باپ اللہ تعالی نے تیرے لیے پسند کیا ہے تجھے پسند کیوں نہیں جو چچاؤ کو مامو کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا تجھے پسند کیوں نہیں جو قبیلہ جو گھرانہ جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا یہ ہماری اپنی مردی سنی نہ ہوتی ہے ہم نے کہاں پیدا ہونے خالص رضا علیہی ہے تُو نا پسند کیوں کرتا ہے کمزور پڑتے ہو تنگ ہوتے ہو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو کمزور باتیں نہیں اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچھی بات لکھ کے بھیجی تھی کہا تھا اببا جی کسی سے تھوڑا کرزہ لے لوں تو اقبال نے نظم لکھی کہا پتر کچھی باتیں کرتا ہے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کرنے اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر کس طرح کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح ہو شام پیدا کر اور میرا طریق میری نہیں فقیری ہے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر کمزور میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ تم بڑے قیمتی لوگ ہو ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزارو اور جب شعور کی آنکھ کھول جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھ نہ چھوڑ دو جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے پھر لگ جاؤ کام پھر ڈیوٹی کرو پھر ڈیوٹی کرو پھر کام کرو ہمارے حصہ فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام نیچے جا کے آرام اور جاگنا ہے جاگلے افلاق کے سائے تلے پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے آپ جدو جہد کریں محنت کریں امام صاحب کے پاس آ کے کہا تھا نا امام مالک کی امام ابو مالک کی والدہ نے کہ آپ میرے بچے کو کام کرنے دے پڑ گیا تو کیا کرے گا فرمانے لگے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے علوہ کھائے گا ہاں ہاں پڑھا اسے اور امام صاحب خرچہ دیتے تھے اپنے سٹوڈنٹ کا مجھے کبھی کبھی نرازگی ہوتی ہے بعض اساتحیزہ سے جو میرے کلاس فیلوز ہیں ان سے مجھے نرازگی یہ بھی نا اقبال کہتے ہیں سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا میں نے کبھی کسی مدرسے کے بچے سے نہیں کہا کہ آپ نے کسی کو کہنا چندہ دیں مدرسے سے یا گھر میں کہنا کیوں کہیں ہم کس لیے ہیں وہ صرف پڑھیں وسائل ہم جمع کریں گے بڑے جمع کریں گے انتظامیہ والے جمع کریں گے کبھی کمزوری نہ پیدا کرو اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے سبق شاہی ہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا نہ سکھاؤ گرنا نہ سکھاؤ ان کی شعوری زندگی بلند کرو ان کے مزاد کی اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کوئی بچہ لائک ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نا تھپکی دیں آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے ہم دیکھ لیں گے چیزوں کو گھور کریں گے امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تُو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے فرماتے ہیں پھر میں نے پڑا اور وہ وقت آیا کہ ہارن رشید نے مجھے کازی القضاء بنا لیا اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا تو ہارن رشید نے مجھے تخت پر بٹھایا حلوہ مگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے میری اممہ آئی پوچھا میرا پتر کہاں ہے تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ تو رو پڑی کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پر رحمت فرما کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے لیکن کیا چاند نہیں کر گئے میرے عزیزو کم ہمتی نہیں کمزور یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کے صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے کم ہمتی دکھائی آپ نے آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے آپ کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں غیروں کے ملک میں اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال پہیں کمزورو تم تو بات بھی نہ کر سکے یاد رکھنا ہمتیں طاقتیں تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا دل کا غنی ہوتا ہے آپ کا دل کتنا وسیع مولا علی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی واجہ الکریم نے امام حسن سے فرمایا تھا بیٹا تین لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا ایک تو ہے نا دوستی کرنا تعلق رکھنا فرما مشورہ بھی نہیں کرنا زور کس سے فرما بزدل سے مشورہ نہیں کرنا وہ کبھی دلیری کی بات نہیں بتائیں اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا جس کا دل ہی ازاد نہیں ہر وقت لالچ میں الجا ہوا ہے کیا رائے دے گا اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا جس کا دل بڑا نہیں دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے آپ طاقتور زندگی گزاریں ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں حضور خوشخبری دیتے اور خوشخبری دینے کا حکم دیتے جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی کافلے کو روانہ کرتے جب بھی دو باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں کسی جگہ بھی نبی کریم کسی کافلے کو بھیجتے تبلیغ کے لیے جہاد کے لیے کسی اور کام کے لیے تو دو باتیں حکمن فرماتے ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نہ تو لوگوں پر آسانی کرنا مشکل نہ کرنا آسانی کرنا لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالیں آپ کسی پر آپ کا وجود وہ بھی میرے کان میں دوست کہہ رہے تھے تقریر لمبی کریا جائے تو یہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے ورنہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جمعے والے دن بندے گڑیاں دکھا رہے ہوتے تھے کیوں ہم ایسا کام کریں یہ سودہ بڑا نکھرا ہوا سودہ ہے اس سودے کو تو اس غسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی چاہے طبیعت چاہے تشلگی قائم رہے تو بھاکی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالب نہیں وہ کرے لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر القلام ہے ما کل لا ودللہ بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو ذرا مدلل ہو ایک ہی بات ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا میں دائیں بھائیں تو نہیں نہ گیا یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ایک ٹائم میں ایک بات کریں سو باتیں نہ کریں ایک انوان اور ایک پر اور میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن یہاں بیٹھے میں نوجوانوں کے چیرے پڑ رہا ہوں آپ یقین کریں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں انشاءاللہ انکوش کرنا ہے یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقتواری نہیں کرتے مایوس ہی نہیں کرتے ٹائم ہی نہیں دیتے ان کو کہتے نہیں پتر تو امت و کار اللہ کرم کرے گا دو باتوں کا حضور حکم دیتے ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے مشکل ہے اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوش خبریاں دینا ڈھار نہ سنانا خوش خبری دینا لوگوں کو ڈھار لوگوں کو خوف زدہ نہیں کریں ڈھار نہیں سنائیں وہ کچھ ڈاکٹر ازراعت ایسے ہوتے ہیں میرے بھی ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب وہ ہر بندے سے کہتے تھے جی میں جی آپ کو کچھ ذہنی طور پر ازاد نہیں کرنا چاہتا آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور میں نے کہا یار تو خیر کی خبر دیا کر ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں وہ کئی کام ہی نہ خراب ہو جائے تو کہا کر اللہ کرم فرمائے گا آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے گا کمزوری نہیں خوش خبری اور مزاج میں تازگی پتہ ہے ہمارے بوڑے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں بس بات سمیٹنے لگا ہوں اہم بات ہے آپ نے ہلنا جلنا نہیں اپنی جگہ سے زیادہ گھوڑ سے سننی یہ ہمارے بوڑے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں پھر گھوڑ کریں میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں ہم اپنے بزرگوں کو نہ بڑوں کو وہ بزنس سے کاروبار سے نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں ہم انہیں زندگی کی کشیوں سے ریٹائر کر دیتے ہیں ایک کمرہ ان کا الگ ہے ان کے پاس آنا نہیں بیٹھنا نہیں مشورہ نہیں کرنا لے کے نہیں جانا بات نہیں کرنی ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی شاید اضافی چیز ہوں گھر میں ایک دن فون کرنا اببا جی کو صرف ایک دن ان سے کہا اببا جی آج تو سا روٹی نہیں کھانی میرے یون تک میں آمان کھاتے دو میرے الکے کھانا میرا دل کر دا ہے ایک دن کر کے دیکھ اس دن انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی سکون کی نیند آئے ایک دن کہے اببا جی کو کہ اببا جی موسم تھنڈا آگیا ہے چہدریں خریدنی ہیں کچھ سردیوں والا سمان خریدنے ہیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آج تھوڑا میرا انتظار کرنا ہے اے دومی پیو پتر بزار چلانگے آپ ٹائم نہیں آپ شامل کریں انہیں اپنے سارے معاملات آپ رات کو بیٹھ کے چھوٹا چھوٹا مشورہ کریں ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے دس روپے بھی زندگی کمائے ہیں اور دس لاکھ بھی کمائے ہیں تو مزہ کب آیا کہنے لگے مزہ تب آیا کہ جب میں سارے پیسے تنخواہ لیتا تھا تو لاکھے نا یکم کو اپنی امہ کو دیتا تھا پھر وہ میری امہ جب مجھے گین گین کے واپس کرتی تھی صبح کرائے کے لیے تو میں جب کہتا تھا نا امہ جی پانج روپے اور امہ کہنے سے پتر نا تو بڑی محنت نہ کمانا پیسے ضائع نہیں کری دیں پھر کوئی اور پوچھتا تھا نا امہ سے کہ امہ تھوڑے پیسے نا بھئی میرے پتر دی محنت دی کمائی کہتے ہیں وہ کوئی مزہ آتا تھا کوئی اس میں سرور آتا تھا لاکھوں لیے پر وہ جو امہ سے خرچی لینے کا مزہ تھا وہ دوبارہ کبھی امہ کو فون کرو کہ امہ جی میں نا آج روٹیاں تو آڈیاں دیاں کھانیاں نہیں آکھو فون کرو کہ جو جیسے بھی ہو نا آج آپ نے پکانیاں میرا دل کر رہا ہے ہم نے شامل ہی نہیں کیا بزرگ ہمارے سامنے انتظار کرتے ہیں وہ کہاں جنے میرے کولوں لنگ جانتا ہے حال انج پوچھتا ہے جو میں ام بی بی ایس ڈاکٹر رہتی وارڈ انج پوچھتا ہے کوش آیا تھے نہیں چاہیتی کچھ کھانا تو نہیں تو ڈاکٹر ہے ان کو خوش خبری دے ان کو تسلی دے ان کو شامل رکھ ان کو لے کے جا ان سے مشورہ کر ان کو شامل کر ان کے ساتھ لہ جا میں اپنی والدہ کو کبھی کبھی کہتا تھا امہ جی میں چھتی کرو پینیاں بناونا سے حال آ گیا وہ کہاں انسان پتر ان کی تھے میرے کولوبان دیا تو میں کہتا چلو جی ٹھیک ہے تو اسی نہیں بنا نہیں آتا چوپ رہی نیا تو میں گھار آتا تو مجھے پھر گھار والے بتاتے ہو بزرگانوں کڑے کامل آیا آئی تو میں کہتا لیٹے تو نہیں نا پریشان تو نہیں نا کام لگے ہوئے ہیں نا تو پھر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں وہ بعض چیزوں کا وہ بھی حال کرتے کہ نہیں اے نہیں وہی اے نہیں اے صحیح نہیں یہ آپ اپنے لوگوں کو شامل کرو یار خوش ہی اپنے گھار کے اندر ہی تازہ کی جا سکتی ہے شرط یہ ہے کہ اے مبائل نو تھوڑا ٹیم کٹ دے ہو تے جنیا نو ذرا زیادہ دے ہو تھوڑا سانہ اپنوں کے پاس بیٹھو خوش خبری دو پیار کرو محبت کرو کبھی کوئی شخص کسی وقت تکلیف بھی دے جائے مجھے بڑی بات یاد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک آدمی کے پیر پر ان کا پیر آ گیا تو اس بندے نے کہا آپ اندیں تو آس پڑے فرمانے لگے نہیں نظر آتا ہے لوگوں نے کہا جناب وہ تو بیدبی کر رہا ہے فرمانے لگے بیدبی والی بات ہی کوئی نہیں اس نے سوال پوچھا ہے اندے ہو تو میں نے آس کے کہہ دیا نہیں نظر آتا ہے لڑائی والی کونسی بات سوال پر لڑ پڑنا کوئی بات ہے یہ کوئی میرے ایک دوست نے ایک دن موٹر سیکل پہ وہ کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئی تو وہ بندہ بڑے گش سے انہوں ہیں اندے پا جی انہوں تھا پھر موٹر سیکل تے نانا چلاندہ وہ بندہ آس پڑا بجائے لڑائی ہونے کہہ لیں کہا ٹھیک ہے جی جاؤ چی صحیح ہو گیا تو بات تو اتنی زیادہ نا میرے بھائی آپ خوشیاں بانٹنے لگیں گے تو خوشیاں بٹنے لگ جائیں گی لیکن جب ہم سوداغری مایوسیوں کی کریں گے مازاللہ پھر اس میں حسن پیدا نہیں ہوگا اگر آپ تہہ کر لے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بڑی آجزی کے ساتھ کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں اپنی زندگی میں مزاج شکر کا شکر سکون پیدا کرتا ہے شکوہ بے سکونی پیدا کرتا ہے کچھے نہ پڑو یار تازہ دم رہو زندگی کو جینا ہے اور رو کے بھی گزر جائے گی اور آس کے بھی گزر جائے گی تڑب کے بھی گزر جائے گی اور نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑا کم سونے میں بھی کوئی عرض نہیں تھوڑا بھاگ بھاگ کے کام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں آپ کو بھی اللہ نے حمد دی ہے آپ گاڑی کی سیڈ پر بھی تھوڑی دیرہ رام کر سکتے کوئی حرج نہیں لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلف میں ڈالیں دوسروں کو تکلیف نہ دیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے میرا مالی قبول فرمائے اگر کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا اللہ ہوں سجڑا باجو ذات سی فاتا عشق دیا وَكْرِ كُلِّ دِن تے راتا عشق دیا ہر کوئی پڑ دا تے دل دا پڑ دا ہر کوئی پہ موسیقی